ریل اسٹیٹ سے جڑی اہم ترین معلومات اور دیگر اہم ترین امور پر ہمارے پروپیٹی ایکسپرٹس کے تجزیہ تو آپ ویسے ہی ہمارے چینل ریڈ باکس ٹی وی پر ملاحظہ کرتے رہتے ہیں لیکن آج سے ہم اپنے معزز ناظرین کے لیے لائے ہیں ایک بلکل نئی ریل اسٹیٹ آن لائن کورسز کی سیریز ریل پیڈیا جس میں ہم آپ کو فراہم کریں گے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے مکمل ایڈکیشن اور ریل اسٹیٹ سے جڑی وہ تمام تر معلومات آپ سے شیئر کی جائے گی جو کہ بیرون ممالک میں بطور کورسز حتیٰ کہ ایک الہدہ اسپیشلائزیشن کے طور پر اہم ترین سیکٹر کے حوالے سے لوگوں کو اور سٹوئنٹس کو فراہم کی جاتی ہیں اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے عبدالباسد اور ریڈ باکس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ مجھے ایکانومی کرنٹ افیرٹس اور دیگر اہم پہلیوں پر جا بجا ویڈیوز کرتے دیکھتے رہے ہیں لیکن آج سے ہم ساتھ مل کر ریل اسٹیٹ سیکٹر سے جڑے اہم ترین پہلیوں پر بات کریں گے کچھ ہم آپ کو ایڈکیٹ کریں گے اور کچھ سیجیشنز آپ ہمیں کمنٹ سیکشنز میں پروائیڈ کریں گے جس سے کہ ایک میوچل کوپوریشن کے ساتھ ساتھ ہم ریل اسٹیٹ کورسز کو آگے لے کر چل سکیں گے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے آن لائن لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں آج ہم بلکل بیسک کونسپٹ سے آغاز کریں گے کہ ریل اسٹیٹ آخر کسے کہتے ہیں اور اس سیکٹر کے کون کون سے اہم ترین ڈیویجنز ہیں جس کے تحت ہم کسی بھی پروپیٹی کی فادیت، قیمت اور اس کے مختلف ایسپیکٹس کا تعیون کرتے ہیں جیسے جیسے ہم کورسز کو مزید آگے کی جانب لے کر بڑھیں گے ویسے ہی ہم اس کورسز کی مزید ڈیٹیلز کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے اب آپ اسے ایک علمیہ کہیں یا پھر خود ہمارے تعلیمی نظام کی ایک کتا ہی کہ جہاں ایک طرف ہمارے پیارے ملک پاکستان میں کئی علیدہ قسم کی سپیشلائزیشنز ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کی جانب سے دیگر جامعات اور اداروں میں فراہم کی جاتی ہیں لیکن وہیں دوسری جانب پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملکی معیشت میں سب سے زیادہ کانٹریبیوشن کرنے والا یہ شعبہ یعنی کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ہمارے پاکستانی تعلیمی نظام میں دور دور تک کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا ایک گیپ ہے جو ریل اسٹیٹ کے بزنس میں نالج کو لے کر آتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ریل اسٹیٹ سے متعلق پروپر ایڈوکیشن کا نظام موجود نہیں ہے جس کی بدولت اس شعبے میں آنے والے تمام نئے حضرات محض اپنے سینئرز کے تجربوں کے بلبوتے پر ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں پروان چڑھتے ہیں اسی گیپ کو فل کرنے کے لیے ریڈ باکس ٹی وی کی جانب سے یہ انیشیٹیو لیا جا رہا ہے کہ جس کی مدد سے اب اس شعبے میں قدم رکھنے والے نئے انٹرپنیورز، سٹوڈنٹس اور ریل اسٹیٹ پروفیشنلز کو دیجیٹل میڈیم کے ذریعے ہم ریل اسٹیٹ سیکٹر سے متعلق ایڈوکیٹ کریں گے تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وٹ اس ریل اسٹیٹ ریل اسٹیٹ آخر کیا ہوتا ہے اگر اس کی پراپر ڈیفینیشن پر جائیں تو پہلے اس ٹرم یعنی کہ ریل اسٹیٹ کو ہی آج ہم مکمل طور پر خلاصے کے ساتھ سمجھیں گے کہ ریل اسٹیٹ آخر کس چیز کا نام ہے ریل اسٹیٹ is a property, land, buildings, air rights above the land and underground rights below the land اس ڈیفینیشن سے ہم نے یہ بات سمجھی کہ ریل اسٹیٹ کسی بھی پراپرٹی زمین کے ٹکڑے کو امارت اس پراپرٹی یا زمین کے air rights یعنی کہ اس پراپرٹی کے اوپر کی فضاء کے ایک متعین حدود اور ساتھ ہی اس پراپرٹی یا زمین کے underground rights یعنی کہ اس پراپرٹی کے زیر زمین ایک متعین حدود یہ تمام تر چیزیں ریل اسٹیٹ کہلاتی ہیں اب ذرا اکیڈمک پرسپیکٹیف سے ریل اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کو سمجھا جائے تو اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں بنتی ہے The term real estate means real اور physical property Real comes from the Latin root res or things اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ریل اسٹیٹ ایک physical یا پھر tangible property کا نام ہے جس کے realistic meanings بھی real یعنی کہ حقیقی property سے جڑے ہیں اور یہ loves real ہمیں Latin word res سے ملا ہے جو کہ اب انگلیش لینگویج میں ریل اسٹیٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے اب یہ ڈیفینیشن یہاں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ایک نئے لفظ سے جڑی ہے اور وہ ہے ایک اور famous saying کہ ریل اسٹیٹ کا ورڈ Latin word res سے آیا ہے جس سے مراد ہے شاہی، شہانہ یا پھر کوئی بھی royal possession سے related چیز کیونکہ پرانے وقتوں میں زمینوں اور properties کو اون کرنے کے اختیارات صرف اور صرف بادشاہوں کے پاس ہی ہوا کرتے تھے یہاں ہم آپ کو ایک بڑی ہی interesting fact سے بھی اگاہ کرتے چلیں کہ res یا پھر royal کا یہ اثر اور سوخ امریکہ کے ارتقائی مراحل میں بھی دیکھا گیا ہے کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی لیبریری جس کا نام ہے لیبریری آف کانگریس اس کی ویب سائٹ کے ایک آرٹیکل کے مطابق یو ایس کانسٹیوشن کے حساب سے امریکہ کے ارتقائی مراحل میں یو ایس کے کانسٹیوشن میں ووٹنگ رائٹس صرف اور صرف real estate owners تک ہی محدود ہوا کرتے تھے یہ ہیں وہ چند ایکیڈمک بات ہیں جو صرف اور صرف real estate کی اسطلاح سے ہی جڑی ہیں اب اگر بات کی جائے کہ real estate کس کس قسم کی ہوتی ہے وہ کونسی جانی مانی ٹائپس ہیں real estate کی جنہیں ہم عام طور پر اپنی ڈیلی لائف میں observe کر رہے ہوتے ہیں تو ناظرین real estate کی چار اہم ترین اقسام ہیں جن میں ریزیڈینشل real estate یعنی کہ رہائشی پراپٹی کمرشل real estate یعنی کہ کاروباری یا پھر تجارتی real estate انڈسٹریل real estate یعنی کہ سنتی اعتبار سے استعمال ہونے والی real estate یا پھر ویکنڈ لینگ یعنی کہ فارمنگ یا پھر فیلڈز کے لیے مختص کی گئی خالی زمین تو ناظرین آج کے ہمارے online lecture کو ہم یہی پر wind up کریں گے نیکس لیکچر میں ہم real estate کی ان مختلف اقسام کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے اور ان کے الگ الگ پہنوں کو اجاگر بھی کریں گے اگر آپ real estate کے حوالے سے مزید کچھ جانا چاہیں یا پاکستان بھر کے کسی بھی قابل اعتماد اور معروف پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے ہم سے کوئی بھی صلاح مشورہ کرنا چاہیں تو ابھی سکرین پر دیا گیا نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے real estate پروفیشنلز کی ٹیم آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کرے گی اور اگر آپ ہمارے کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہیں تو ابھی ہم آپ کو safe and secure انویسمنٹ کے حوالے سے بہترین فیزبل پلان نکال کر پروائیڈ کریں گے نیکس ویڈیو لیکچر میں پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اپنے میزبان عبدالباسد کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے ریڈ باکس ٹی وی